بسم اللہ الرحمن الرحیم سمدھی سردار یار محمد رنسے وائس چانسلر بلوچستان یونیورسٹی پروفیسر جاکٹر انور یانی زہی کی ملاقات ہب جیپ ریلی کے ساتھ میں ایڈیشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ریلی کا انکات انیس جنوری کو صبح نو بجے ہب کو روڈ ہب پر ہوگا جس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں نصیر آباد پولیس کی کامیاب کاروائی قتل سمیت دیگر مقدمات میں مطلوب دو اہم ملزمان کو گرفتار ایف سی بلوچستان اور شہید میراد ستارہ جنوریت بیل فیر ٹرسٹ کی جانب سے ڈیرہ مراجمانی میں علاقے کے غریب مستحق افراد میں راشن اور گرم ملبوسات تقسیم کیے گئے ہیں کوئٹا میں کیچی بیگ اور ملہکہ علاقوں میں گیس کی بندش کے خلاف احتجار جاری ہر لیے سے اپنے جانی اب غبری تفصیل کے ساتھ وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے کوئٹا کی شدید سردی میں پولش کا کام کرنے پر مجرور بچے کی کفالت و مالی مابنت کی ہدایت کی تھی اور آج اس مصوم بچے اساد اللہ کو وزیراعلا سیکٹری ایج مدو کر کے نکد رقم راشن گھریلو ضروریات کا سمان گرم کپڑوں سے نواز کر اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کے اسے گھر روانہ کیا لیا کر شہبان بلوچستان یونیورسٹی کو درپیش مالی مشکلات پر تفصیلی تبادہ خیال ملاقات میں صوبے میں تعلیم کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدمات کرنے کا فیصلہ مامن خصوصی وزیراعظم پاکستان سردار یار محمد رند نے صوبے کی جامعات کو درپیش مسائل حل کرنے کیلئے بحفاقی وزیراعظم ہر ایڈوکیشن کمیشن اور وزیراعظم سے رابطہ کرنے اور مسائل حل کرنے کی یقین دھیانی کرائی بلوچستان میں تعلیم کی بہتری اور بلوچستان کو تعلیم مدان میں آگے لانے کیلئے ہر ممکن مابند کروں گا ہب جیپ ریلی کے ساتھوے ایڈیشن میں ملک کے مایا ناز ریسرز حصہ لے رہے ہیں ریس میں ہی نامی رقم ایک ملین روپے ہے جبکہ سب سے کم وقت میں ٹریک کو کور کرنے والے ریسر کو پانچ لاکھ روپے دیے جائیں گے ہب جیپ ریلی کے ساتھوے ایڈیشن میں پچاس سے زائر ریسرز حصہ لے رہے ہیں جن میں رونی پٹیل دفاعی چیمپین آسف امام اسد کھوڑو نواب زادہ آمیر مکسی زری خان مکسی صحاب زادہ سلطان محمد علی ندیم خان شیراز قریشی کے علامہ خواتین میں تشنا پٹیل دفاعی چیمپین سلمہ خان سمیت دیگر ریسرز ایکشن میں ہوں گے ایف سی ہیڈ کورچر بہتر ونگ ڈیرہ مراجمالی میں ایک تقریب منقل ہوئی جس میں ایف سی اور شہید میراد ستارہ جرد ویلفیر ٹرسٹ کے جانب سے ونگ کمانجر بہتر ونگ لیفٹیننٹ کرنل راجہ شکیل احمد شہید میراد ویلفیر ٹرسٹ چیئرمن جاکٹر مشتاک احمد عمرانی میر اطا خان بھلیدی سمیت دیگر نے علاقے کے مستحقین غریب عوام میں راشن اور گرم ملبوسہ تقسیم کی تقریب سے ایف سی کے قرنل راجہ شکیل احمد جاکٹر مشتاک احمد عمرانی میر عبداللہ خان بھلیدی نے کہا کہ مستحق افراد کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے انہوں نے مزید کہا کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے کیونکہ تعلیم کی ہی بدولت نئی نسل ترقی کر سکتی ہے مقررین نے کہا کہ جیرہ مراجمالی اور چھتر میں قیام ام کے لیے ایف سی کے افسران اور نوجوانوں نے شہادتیں نوش کی ہیں اور ان کی قربانی اور بدولت آر نصیر آباد میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے روجستان کے شمالی ازلا کوئٹہ مستون زیارت قلعہ عبداللہ قلعہ سیخ اللہ ہرنائی اور پشین کے پہاڑوں اور نیم پہاڑی علاقے میں بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کا یہ سلسلہ پیر تک جاری رہے گا زیارت کوئٹہ پشین اور قلعہ عبداللہ میں اس دو فٹ تک برخ باری کا امکان ہے شدید برخ باری کے باعث ان علاقوں میں معمولات زندگی اور ذرائع عام دورپ میں خلل کا اندیشہ ہے شدید بارش کے باعث کوئٹہ قلعہ عبداللہ ہرنائی چانگی، سبی، مستونگ اور بلان کے ازلا کے ندی نالوں میں تغیرانی کا بھی خدشہ ہے کوئٹہ سے آپ کو خبر دے کیچی بیگ اور ملہکہ علاقوں میں گیس کی بندش کے خلاف خواہ تین بوڑے اور بچوں نے سریاب روچ پر بیچ کر گیس کی بہالی تک سریاب روچ کو دونوں اطراف سے مکمل طور پر بلوک کر کے احتجاج کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ گیس کی بندی سے وہ سلسل بہت پریشان ہے اس لیے وہ دھرنا دے کر اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے روچ پر بیچ کر گیس کی بہالی تک سریاب روچ کو دونوں اطراف سے بند کر دھرنا دیا ہے نیوز ٹوڈیو سے فلوق دیتا ہی مزید سپنا اور اپ ڈیٹس کیلئے وزید کیجئے ہوا ہی ویب سائٹ مشرکہجی.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی